اسلام علیکم صبح ہو چکی ہے اور ہم پھر سفر پہ نکل چکے ہیں رات ہم نے ریسٹ کیا اور ابھی ہم کریم آباد سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں جہاں پہ ان کے ویلیجز وغیرہ ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بابا فورڈ چینل پہ ہم یہاں کیا جو ویلیج میں لوگ گاؤں میں جو کھانا بناتے ہیں اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں تو بے اسی سلسلہ میں ہم نکلے میں راؤنڈ کر رہے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے بہتر طریقے سے ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں اور یہاں کے جو ویلیجز کی خوبصورتی ہے وہ پہ انتہا ہے یہاں دیکھ سکیں تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے گندم بی جی بھی ہے یہاں پہ ان کے آلو بخارے اور آڑو کے ترخت ہیں اور پور سکون اور خوبصورت پور فضاء ہے یہاں پہ آئے ہیں ہے یہاں پہ آئے ہیں کہ یہاں کھانا ہے وہ کوئی ایکسپلور کرنے کے لیے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کی کوئی ایسی ڈش ہے مختلف جو یہاں کے مقامی لوگ جس طرح پہ مکناتے ہیں آپ کھانا ہے اور آپ کی انہیں کیسٹری بنایا ہے وہ کھانا ہے جسا ممکن ہے ہم ہم ہر چیز آپ کو پروائیٹ کریں گا وہ کھانا ہم ہی کھائیں گے وہ کے پرابلم نہیں ہمارا آپ بتائیں آپ کیا یہاں پہ کوئی اس کو جو ہے وہ کھر ہاتوں سے جو کہتا ہے وہ دیش ہوتا ہے دیکھ دوسرا ڈیش ہے خوبانی کا وہ ایک کیا کہتے ہیں باہد کر کے جو بناتے ہیں ہم نے تو ایک دو بنانی ہے بس ٹھیک ہے سب مسئلہ ہے ہم گھر میں پوچھتے ہیں لیکن بٹھانے کے لئے جو ہے ہم نے بیٹھنے ہی ہوتا تو مسئلہ کے جگہوں بیٹھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دکھانے یہی چیزیں ہیں کہ یہاں پہ لوگ کس طرح بناتے ہیں کس طرح آپ کا کچھن ہے کس طرح تو آپ ہمیں چیزیں بتا دیں گے یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے وہ چیزیں خرید لیں گے بزار سے جن سے وہ ریسپی بنانی ہے ٹھیک ہے سب مسئلہ آپ کو کون سو ڈیش چاہیے مدلہ بات کے لئے آپ کو ایسی ڈیش بنائیں جس سے ہم کھانا بھی کھا سکیں یا کوئی چاولوں کی یا گوشت کی یا کوئی آپ کوئی اس طرح کی ڈیش بنائیں سالنڈ ڈیش جو ہے سالنڈ ٹائپ کو ڈیش اور لوکل ہو جس کو ہم کھا بھی سکیں آپ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں گے خوشش کریں گے سالنڈ ہم بہت ہم شکریہ شکریہ کیونکہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں لوگوں نے یہاں کے تمام چیزیں ایکسپلور کی بھی ہیں بہت رہے ہیں یہاں کے مقامل ہو گئے ان کے لئے ابھی تک کچھ طرح کی ڈیو کچھ طرح کا بھی تک لوگوں نے بنایا لیں یہاں کے لوگوں کی زندگی کتنی دشوار ہے کیا کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں تو آپ پتہ کریں چھے کریں آپ ساتھ کتنا ہے تین میں چار ہے ہم چار پانچ لوگ ہوں گے رہی شکریہ نینڈے کے لئے پرشیش کریں گے سالنڈ آپ دیکھیں گے پہمستانو کا کی طرف ڈیو کچھے آپ کچھے میرے پر لیں آپ پر رہے ہیں آپ کو بتا لیں پیچھے بیک تو سلام علیکم آپ کے کچھے آپ کو تو آپ کی کی کمک کر رہے ہیں آپ کی کی بھی آدم ہے آدم ہے دعم سال ہم نگر هوف میند طرح جائے گا وہ ایک روٹی ٹائپ بناتے ہیں جس کے اندر پھالتا ہے کہ وہ سب سے روٹی کرتے ہیں ہاں نا وہ اس کو ہم چھپ شروع کر دے چھپ شروع وہ بنائیں گے آپ بنائیں گے تو چھوڑنم کو نہیں پروبلم نہیں ہے اس میں تریتی کو آجیں لیل اگلو اچھی منا ہے ایہ ایسے یا تربتا لیل اگلو 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 چاہم بے اس تو آم آئے بعد اس میں سب کیا کرنا شاہم چاہم اچانک سے دیماغ ہی نہیں ہے نہیں نہیں چاہم چاہم لگمن چپ شروع درم فٹی مول گرکن مول بھی چاہیے اس میں سے جو جو آپ اسے لیے بناتے ہیں مول چاہیے یا گرمبیٹی چاہیے ایسے چیزیں چاہیے ہاں آپ کے لیے کیا بنائیں گے گیاں ہاں بس پرانہ آنس وان جیسا مولان ہو رہی تھی کامان چیشان ہو رہا دیسنگ کے تائیر مارچم آپ کے پاس سمان موجود ہے یہ لانا پڑے گا کامان بسن نا کامان مالتاش اے 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 تھوڑا وہ پرانہ اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے خوبانی کا جو آپ کہہ رہے تھے وہ بناتے ہیں ہاں خوبانی والا وہ بھی اچھا ہوتے ہیں خوبانی کا شربت شربت ہاں چھموس ہم کہتے ہیں چھموس چھموس بھی بنائیں گی چھموس وہ بنائیں گی وہ تھوڑا ادھر سے وہ لانا پڑے گا ہاں بے جنگی آپ کا بھی بنانا پڑے گا ہاں بچے دین گیچہ نا سے اے 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 چھموس آپ بھی کھائیں گی ہم بھی کھائیں گے نہیں وہ مسئلہ نہیں نہیں وہ مسئلہ نہیں آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ مٹن کا کیا بنائیں گے آپ تو کیا پسند بھائی کڑائی چاہیے اور اس کلابہ اور کیا بنائیں گے لوکل میں لوکل کوئی چیز ہے مٹن کی بس میں نے کہنا سوپ بنتا ہے ادھر ایک سوپ بنتا ہے مٹن کا سوپ بنتا ہے روٹی میں جو اندر ڈال کے جو اور کڑائی کڑائی بنتا ہے کڑائی بنتا ہے کڑائی آپ کے کس طرح بناتے ہیں اس کا کوئی تھوڑا سا طریقہ مجھے بتا دیں اگر آپ سادہ اگر کڑائی سادہ اس میں بس صرف پیاس جائے گا دنیا بس اس طرح کا کچھ ایک وایٹ کڑائی ہے پیر میں اس میں دہی تماتے وایٹ بنایا ہے وایٹ مٹن کڑائی آپ بنایا ہے ٹھیک ہے دہی پیاس ادھریک لیسن اچھا کیا کیا اچھا یہ مٹن کتنا لائے دو کلو لائے نہیں آپ کتیا کھاتے آپ لوگ آپ کیلئے آپ زیادہ کھاتے ہیں نہیں آپ لوگ میں تو کھائیں گے ہمارتا دو آجیں Dell dom و Peru آپ جتنا کھاتے یا جسیسے جاتنا آپ کھاتے گے صرف اچنی بکہ مکلہ پیاث کرلے کیا کھائی کیا کھائی اپhnوں چاس کھائی چلا ٹھیکید کہ دو کلو کرو کلو کا پیاث زیادہ کلو کلو نا بس بٹ بے خیلو اپس بیان پیاث تی چھپ شروک بیانا میں دوا اس کے ساتھ دوہ تین چار قیشن کا ہوگی ہو جاتا ہے یہ کلو پیاز ہو گیا آدھا کلو ٹاماٹر چھمو سا سا آنے ملگا ہے یہ او بے سنکور ہے چنیا چھونا باج ہی دیگا ہے آدھا کلو ٹاماٹر اس کے ساتھ مدرک مدرک ٹھیک ہے مدرک ٹھیک ہے مدرک ٹھیک ہے اور باسنہ دنیا دنیا آ جائے گا اور باترینگی کلو انوز دہی تیلالا بارے اور خوبانی خوبانی بس اویل درکی ہوگا آپ کے لئے وہ خوبانی کا ورس بنایے ہیں نہیں بس اویل شاید نہیں بس اویل شاید ہم لائیں گے نہیں بس اویل اور خوبانی جو ہے اکل ہی اندیلاس پیادی نہیں نا اچھا بہو بتایا خوبانی آپ کے پاس ہوتی ہے یہ بازار سے لینے پای کونس ایک خوبانی جوتی ہے خوشک ایک کلو خوشک خوبانی ٹھیک ہو کیا؟ ادھا کلو گی آپ کلو گی ہی؟ اوہ نیرانگی ہو چای successfully ہو آ آ آہ obviously bleek ہو گی mi canal خوبانی ہے ہمارے پاس میں لے کے آئیوں شاید ہی ہمارے پاس بس گا اور بس toch کیا کہتے آپ درم، بہو jam درم تو درم، راب го بہو بتاو بے سن 8 چایئی ہے نہیں بے سن پکوڑے کے لیے lindo آپ ناہین پTON بے سن پکوڑے کے لیے مجھلے کھبانی کا تیل سے اچھا ہوگا آپ کے لئے یا کوئی دیسی گھی سے اچھا ہوگا چھوٹا سا بوتل میں ملے گا آپ لوگ زیادہ نہیں لانا کیا لائیں چھوٹا سیک بوتل کھبانی کا تیل آپ کا مرضی ہے کھبانی کا ہو یا دیسی گھی کا ہو کھبانی کا تیل بھی چھوٹا سا بھائی نیانی شکریہ کھبانی کا تیل آپ کی کوئی کھبانی کا تیل جانسی گھی اس بے دیسی گھی بس شپبانی کھبانی کا تیل سکتا ہے بس شپ ہمیں جانسی گھر شکریہ شکریہ جو آٹا آئے گا اس میں سے صرف آپ کڑھائی ہی بنائیں گی اب یہ سبانہ ہم لے آئیں